اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو رات تو رات کروڑ پتی بن گئے تھے ہماری لسٹ میں پانچوے نمبر پر ہیں پیٹر واتلی دوستو اس وقت جس واقعے کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ واقعہ سن 1992 میں گلینڈ کے ایک رہائشی کے ساتھ پیش آیا تھا اس شخص کا نام پیٹر واتلی تھا اور یہ پروفیشن سے ایک فارمر یعنی کسان تھا دوستو یہ سن 1992 کا ایک دن تھا جب پیٹر واتلی حسب معمول اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور کام کے دوران ان کی ہیمر یا ہتھوڑی کہیں کھو گئی تھی پہلے تو انہوں نے اس ہتھوڑی کو اکیلے ڈھونڈا شروع کیا لیکن کافی دیر کی تلاش کے باوجود بھی جب انہیں ہتھوڑی نہ ملی تو پیٹر نے اپنے دوست کی مدد حاصل کرنے کا سوچا اور پھر انہوں نے اس دوست ایری کلاز کو میٹل ڈیٹیکٹر لانے کا کہا تاکہ ہتھوڑی کو آسانی سے ڈھونڈا جا سکے اور تھوڑی دیر کے بعد جب ایری کلاز نے میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے ہتھوڑی کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک جگہ پہ جا کے ایری کو بہت سٹرانگ سگنل ملنا شروع ہو گئے تھے اور جب ان دونوں نے مل کر اس جگہ کی خدائی شروع کر دی اور بہت گہری خدائی کرنے کے بعد انہوں نے جو دیکھا اس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا دراصل انہیں زمین کے اندر سے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا تھا جس میں سونے سے بنے قیمتی زیورات، سونے کے سکے، سونے کے برطن اور سونے اور چاندی سے بنے چمچ شامل تھے اس خزانے کو چوتھی اور پانچویں صدی میں دفن کیا گیا تھا چونکہ یہ خزانہ بہت قیمتی اور نایاب تھا تو بریٹش میزیم نے یہ سارا خزانہ ان سے خرید لیا اور پیٹر کو اس خزانے کے عوض 1.7 ملین پاؤنڈز ملے جو پاکستانی 400 کروڑ رپے یا 14 عرب رپے کے برابر ہوتے ہیں دوستو پیٹر نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے ایری کلاس کو بھی دے دیا تھے جس نے اپنے ایک میٹل ڈیٹکٹر سے پیٹر کو خزانہ ڈھونڈ کر دیا تھا اور پیٹر نے آج بھی وہ ہتھوڑی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے دوستو کیون ہیلئر پروفیشن سے ایک مائنر تھا اور اسے سارے دن کی سخت محنت کرنے کے بعد بھی چند گرام سونے کے زراد ملتے تھے جس سے یہ بمشکل اپنے غزر بسر کیا کرتا تھا سن 1980 کو ایک دن جب یہ اپنے میٹل ڈیٹکٹر سے سونا ڈھونڈ رہا تھا تو ایک جگہ جا کر اس کے ڈیٹکٹر نے بہت سٹرانگ سگنل پکڑنا شروع کر دیا تھے اور کیون کو سمجھ آ گیا تھا کہ زمین کے نیچے میٹل کا کوئی بہت بڑا ٹکڑا موجود ہے خدائی کرنے پر جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا دراصل وہاں پر سونے کا ایک بہت بڑا اور بھاری نگٹ موجود تھا اور جب اس نگٹ کو زمین سے باہر نکالا گیا اور اس کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 27 کلو تھا اور یہ آج تک کا زمین سے ملنے والا دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری ٹکڑا مانا جاتا ہے کچھ عرصہ کے بعد کیون نے اس سونے کے ٹکڑے کو ایک میلین ڈالر میں بیچ دیا تھا یہ رقم پاکستانی دو سو کروڑ کے برابر ہوتی ہے اور بعد میں سونے کے اس ٹکڑے کا نام ہینڈ آف فیتھ رکھ دیا گیا اور آج بھی سونے کا یہ ٹکڑا لاس ویگس کے گولڈن نگٹ کیسینو میں موجود ہے اور اس 27 کلو کے سونے کے ٹکڑے کو بھیجنے کے بعد تو کیون کے زندگی ہی بدل گئی تھی اور کیون ایک عام انسان سے ایک کروڑ پتی انسان بن گئے تھے نمبر تھری بوبی دوستو اس وقت جس واقعے کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ واقعہ اسٹریلیا کے بوبی نامی شخص کے ساتھ پیش آیا تھا یہ آدمی پیشے کے اعتبار سے ایک کاپر مائنر تھا اور اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کاپر مائننگ کرتے ہوئے گزار دیا تھا لیکن چالیس سال کی لگتار محنت اور جدو جہد کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی تھی اسی وجہ سے بوبی نے چالیس سال کے بعد کاپر مائننگ کے اس کام کو خیرہ بات کہا اور اپنی ساری مشینری اپنے ایک دوست کو سیل کر دی اور اس کے بعد یہ اپنے آبائی گھر میں واپس آ گئے تھے اور آنے سے پہلے اپنے ساتھ بالٹی میں کچھ پتھر رکھ کر یاد کے طور پر اپنے گھر لے آئے تھے اور ایک دن جب بوبی ان پتھروں کو بالٹیس نکال رہے تھے تو ان کی نظر ایک ایسے پتھر پر پڑی جس کی تلاش میں انہوں نے پوری زندگی مائننگ کرنے میں گزار دی تھی اس کے بعد دو سال اس پتھر کو تراشنے کے بعد بوبی کو ایک پیور اوپل سٹون ملا جو کہ 306 کیرٹ کا تھا اور یہ اس دنیا کا پیور اوپل سٹون بھی تھا دوستو بوبی نے مزید 12 سال تک اس پتھر کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا اور پھر ایک دن بوبی نے اس پتھر کو فروخت کرنے کا ارادہ بنایا دوستو بوبی کا یہ سٹون لاس ویگس میں 3 ملین ڈالرز کا فروخت ہو گیا تھا جو پاکستانی کرنسی میں 500 کروڑ روپے بنتے ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پتھر کو بیچنے کے بعد بوبی کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ دنیا کے کس کونے میں رہتے ہیں دوستو اسٹریلیا کے شہر بلارت میں رہنے والا یہ شخص ایک چھوٹا موٹا گولڈ مائنر تھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسٹریلیا کا سیکنڈوں کلومیٹر پر پھیلا رکبہ ویران اور غیر آباد علاقوں پر مشتمل ہے اور اسٹریلیا کے زیادہ تر بے روزگار لوگ ان علاقوں میں سونا چاندی اور دوسری قیمتی دھانتے دھوننے کی غرص سے یہاں اپنے قسمت آزمانے آتے ہیں اور بالکل اسی طرح یہ گولڈ مائنر بھی اپنے میٹل ڈیٹیکٹر اور دیگر سازو سمان کے ساتھ ان علاقوں میں سونا دھوننے آتا تھا اور کبھی کبار اسے سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی مل جائے کرتے تھے جس سے یہ اپنے گزر بسر کر لیا کرتا تھا اور آج سے چند سال قبل ایک دن یہ گولڈ مائنر حسب معمول میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے سونے کے تلاش میں مصروف تھا تو اسے ایک جگہ پر جا کر میٹل ڈیٹیکٹر کے بہت زیادہ سگنل ملنا شروع ہو گئے تھے جس پر اس نے بغیر کوئی ٹائمز آئے کیے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا اور دو فیٹ کی کھدائی کرنے کے بعد اسے گولڈ کا ایک بہت بڑا نگٹ ملا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا اس ٹکڑے کا وزن بارہ پاؤنس تھا جسے دیکھ کر یہ بہت خوش ہوا تھا اور اس نے کچھ دنوں کے بعد اس ٹکڑے کو دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر میں بیچ دیا تھا جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً پچاس کروڑ رپے بنتے ہیں اس سونے کے ٹکڑے کو بیچ کر یہ شخص اتنا میر ہو گیا جتنا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دوستو نمبر ون پر ہے میری گرائمز یہ واقعہ بہت دلچسپ اور ناقابل یقین ہے جو کینیڈا کی ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا یہ سن 2004 کا ایک دن تھا جب میری گرائم نامی خاتون اپنے فیملی فارم پر کام کر رہی تھی اور جب وہ کام سے فارغ ہو جاتی ہیں تو اچانک انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شادی کی انگوٹھی کہیں گم ہو گئی ہے دراصل یہ ایک قیمتی ڈائمنڈ رنگ تھی جسے اس کے شہر نے شادی پر میری کو پہنایا تھا ویسے بھی کسی عورت کے لیے سب سے قیمتی جیلڈری اس کی شادی کی انگوٹھی ہوتی ہے کیونکہ اسی شادی کی انگوٹھی کے ساتھ ان کی بہت سے زیادہ جڑی ہوتی ہیں میری نے اس رنگ کو بہت تلاش کیا لیکن وہ رنگ اسے نہیں ملی اور میری نے اس انگوٹھی کے گم ہونے کے بارے میں اپنے شہر کو بھی نہیں بتایا تھا اور کچھ دنوں کے بعد میری ایک جیلڈری شاپ سے ایک ویسے ہی دکھنے والی فیک رنگ خرید کر لے آئی تھی اور اب میری نے اس فیک رنگ کو اپنے انگلی میں پہنا شروع کر دیا تھا اور تیرہ سال تک میری نے اس فیک رنگ کو اپنے انگلی میں پہنے رکھا اور کسی کو بھی اس بارے میں کانو کان خبر تک نہ ہوئی اور پھر دوہزار سترہ میں میری کی بہو جب اسی فیملی فارم میں گاجریں نکال رہی تھیں تو اس کی نظر گاجر میں اٹکے ہوئی ایک انگوٹھی پر پڑی اور جب اس نے اس انگوٹھی کا ذکر میری کے سامنے کیا تو میری نے فوراں اسے پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو آج سے تیرہ سال پہلے گم ہو گئی تھی میری اس انگوٹھی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی دوستو میری نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی اسے کبھی واپس ملے گی لیکن میری بہت خوش قسمت ہے کہ اسے یہ انگوٹھی واپس مل گئی ہے میری واقعی میں خوش قسمت عورت ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ